بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاع ملکن ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ میں آپ کو بیل بارٹم باکس پلیٹ والا بیل بارٹم کی کٹنگ جو اینا اس کی کمپلیٹ میں آپ کو دے چکی ہوں تو اس کا لنک جو اینا ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اوپر آئی بٹن میں بھی بھی آپ کو دے دوں گی تو آج ہم اس کی سلائی کریں گے اور میں آپ کو سلائی جو اینا سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گے کہ ہم اس کی سلائی جو اینا کس طرح سے کریں گے ساتھ میرے پاس یہ لیس ہے جو کہ میں باٹم پہ اٹیچ کروں گی اور وہ بھی اس طرح سے اٹیچ کروں گی کہ یہ ہیڈن ہوگی آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی سلائی وغیرہ نظر نہیں آئے یہ بڑی اچھے سے میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی اور سب سے پہلے جو ہیں میں نے اس کے اوپر جو پلیٹس ڈالنی تھی نا جو میں نے ایک باکس پلیٹ ڈالنی ہے فرنٹ پہ اور بیک پہ بھی بیک پہ عموماً پلیٹ جو ہے وہ نہیں آتی یہ جو بیلٹ کے اوپر ڈالتے ہیں ن وہ پلیٹ نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہوتا ہے کہ یہ تنگ نہ ہو جائے ہمارا حراب نہ ہو جائے تو اس کے لیے میں بیک پہ بھی ایک پلیٹ ڈال لوں گی اور فرنٹ پہ تو ویسے ہماری چار انچ کی پلیٹ آئے گی ایسے اور ایسے کر کے تو اب جو میں اس کی سلائیڈ سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے پلیٹس ڈالنی ہے اور پھر دونوں نے فرنٹ اور بیک کو برابر کرنا ہے پھر اس حساب سے ہم بیلٹ اوپر سے کچھ اس طرح سے آئے گا اس طرح تو یہ میں نے پریس کر لیا ہے اب جو میں نے دونوں پلوں کو جو ہے نا دونوں سائیڈ کو لیادہ لیادہ کر کے تو میں ایک ایک انچ رکھ کے نہیں دو 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 ہاں جی اس طرح سے جو ہے نا میں اس کو سلائی لگا لوں گی ٹھیک ہے اچھا یہ جو چنٹ لگانا تھا میں نے ایک انچ ہوڑ کے تو بیس انچ کے فاصلے پر میں نے یہ لائن کر لیا ہے اور یہ دو انچ کا فاصلہ میں نے رکھا ہے چار انچہ ہم نے کور کرنا ہے تو دو انچ کا رکھے دو انچ دو انچےatoriumECH تو میں نے یہ سیڑی لائن کر لیا ہے دونوں سائیڈ زیڈ ث اب میں اس لائی کر لوں گی اس طرح سے اس لائیہ اس کو نہیں لگانی یہ صرف ہم نے سٹریٹ سلائی صرف ادھر تک رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس لائیہ لگا کے لیکیاں بسم اللہ یہ کیا ہو گیا سوری میری مجین سوچھل گیا تھا سٹارٹ کرتے ہیں بچوں نے کیا حال ہو گیا سلائے لگانی ہیں ایدھر سے ہم اس کو شاہر سنکھوں کو پکا کر لیں گے آپ جی یہ دیکھیں میں نے سلائیاں لگا لیا دونوں سائیڈ کی اب ان کو ہم نے سیٹ کیس طرح سے کرنا ہے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہم نے سیٹ کیس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو سیٹ کر لیا سیٹ کیسے کی ہے یہ چنٹ تھی ایسے اس طرح سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا جو میڈ ہوگا یہ دیکھیں اس کا جو کارنر ہے اس کو ہم نے ادھر میڈ میں لے یعنی میڈ میں رکھ کے وان انچ ادھر چلا جائے گا وان انچ ادھر چلا جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو سب کو پریس کر لینا میں ترن آف کر دکھاتی ہوں کہ اس کی شیپ کیسے آ رہی ہے دیکھیں کتنی کلاسیکل کتنی خوبصورت اس کی شیپ آ رہی ہے اور جب یہ آپ دیار کریں گی تو اس کی لک کوئی کمال کی آنے والی ہے بہت ہی پیاری اس کی لک لگے گی یہ دیکھیں یہ ادھر سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے اور یہ بھی دیکھیں کونی اچھی آئی ہے جب یہ میں کٹنک آ رہی تھی تو ملی یہی داؤڈ تھا کہ کچھ ویورز دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کیا ہے اتنا بڑا بنا رہی ہے بیک چھوٹا بنا رہی ہے تو میں سات ساتی اس لیے بتا رہی تھی کہ اس میں 5 انچ کا میں ایکسٹرا کپڑا لے رہی ہوں یہ والی پلیٹ ڈالنے کے لیے باکس پلیٹ ڈالنے کے لیے یہ میں نے گفنے تک جو ڈالی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا بھی اس سائیڈ سے یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ اس طرح سے اپن ہوگی جب ہم پہنیں گے اس کو آپ چاہیں تو اس جگہ پہ آپ سلائی جو ہے نا لگا سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ادھر جو ہے نا آپ صرف ایک ڈیڑی ایک انچ کی یا ہاف انچ کی سلائی لگا سکتے ہیں کہ یہ در سے پکا ہو جائے ٹھیک ہے اب میں دوسری بیک سائیڈ کی پلیٹ ڈال لوں گی جو میں نے ادھر اوپر بیلٹ پہ بلیٹ ڈالنی ہے ادھر کریس کی اوپر یہ پلیٹ ڈالتی ہے یہ میں پلیٹ ڈال لوں گی اور ساڑھے گیارہ میرا یہ والا پارٹ ہے یہ اوپر والا بیلٹ والا حصہ ساڑھے گیارہ میں نے اس کو کرنا ہے پھر میں اس حساب سے بیلٹ کٹوں گی یہ بیک سائیڈ پہ جو ہم نے پلیٹ ڈال لیا ہے وہ اس طرح سے آپ نے وی سائز بنا لینا ہے اس کا پلیٹ کا جو ہمارے چڑھائی ہے یہ ہم نے دو انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو انچ اور اس کی لمبائی جو ہے یہ ہم تین انچ رکھیں گے تین انچ ہی ہوتی ہے اور اس طرح سے سوری میرے بچے جیسا کہ آپ کا پتہ ہے بہت چڑھاتی ہیں تو مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں تو ابھی میں نے ان کو بولا کہ آپ سین میں کھیلیں اچھا تو یہ میں نے دو انچ کا جو ہے اس کی چڑھائی رکھی تین انچ اس کی لمبائی رکھی اور اس طرح کا میں نے وی جو ہے نا وہ نشان لگا لیا اور اس طرح سے میں اس کو پکڑ کے ایک سائیڈ کے ایک سائیڈ کو پکڑ کے اس طرح سے اس طرح سے اس کو سلائی لگا لگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دے ہمارا فرنٹ اور بیک سائیڈ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہے اور دونوں کی میرمنٹ آپ کو میں آپ کو لکھا دیتی ہوں کہ اوپر سے دیکھیں ہماری پلیئرز ڈالنے کے بعد یہ بلکل جو ہے نا برابر ہے یہ ساڑھے گیارہ گیارہ انچ ہے ٹھیک ہے گیارہ پوائنٹ 11.5 جو ہے نا انچیز یہ مرایا ہے اس حساب سے میں آپ کو بیلٹ کٹ کر کے بتاتی ہوں اچھا یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 11.5 ہے میرے پاس یہ دیکھیں ہم اسے دیکھیں تو 23 آئے گا 23 کے ساتھ میں ایک پیس تھا جس کو میں نے کٹ کیا لیکن یہ ہے کہ اتنا اس میں سے پیس جو ہے وہ کام تھا تو ہم اس کے ساتھ ایسے جوائنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس پورا 23 ہو جائے گا یہ جوائنٹ کا کپڑا 1 انچ جو ہے وہ نکال کے ہاف انچ ادھر ہو جائے گا ہاف انچ ادھر ہو جائے گا تو یہ ہمارا 23 ہو جائے گا یہ میں جوائنٹ لگا کے پھر آپ کو بتاتی ہم نے جوائنٹ کرتے بھی ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ایزی وی ہے کہ آپ دونوں فرنٹ پارٹ ان کو اس طرح سے رکھ لیں یا بیک پارٹ کو آپ اس طرح سے دونوں کو بچھا لیں سامنے اور پھر اس کے اوپر آپ اس طرح سے دوسرا بیک پارٹ اس کو ایسے پلیس کریں جیسے یہ میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے فالو کرنا ہے پھر آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اس طرح سے یہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیا یہ بیک سائیڈ ہوگی یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی اس طرح سے ہم ان کو رکھ کے سلائنگیں لگا لیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ اور بیک سائیڈ جوائنٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ وہ ہماری تھوڑی سی وہ بڑی ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو یہ پلیٹ ڈال کے دکھائی تھی اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کم کر لیا ہے تاکہ یہ برابر ہو جائے تو اچھا یہ ہمارا تھوڑا سا ایکسٹرا ہے اس کا بھی ایکسٹرا ہے تو ان کو اب ہم جوائنٹ کر لیں گے کیونکہ ہپ سائیڈ کی وجہ سے ہماری بیک سائیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اسی طرح سے میں نے اس کو بڑھا کر لیا ہے اب میں یہ دونوں سائیڈ جوائنٹ کر لوں گی جوائنٹ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے رکھ کے تو ہم نے دونوں کو جوائنٹ کر لینا ہے ادھر سے اس کراچریے کو ادھر سے ملا لینا ہے اور ادھر سے اس کراچریے کو ہم نے جوائنٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اوپر جو ہے بیلٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میرے پاس بیلٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بیلٹ کو میں نے فولڈ کی ہے 23 اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے یہ چڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ساڑھے چار انچ ہے ساڑھے چار انچ اور وہ ہماری ایڈجسٹ کیسے ہوگی اس کو ہم نے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد ہماری تقریباً ہاپ انچ سے تھوڑی تھوڑی کام جو ہے وہ دونوں سائیڈ سے ایک سائیڈ سے سلائی میں آئے گی اور دوسری سائیڈ سے ہم جس طرح اس طرح فولڈ کریں گے اس بیلٹ کو تو وہ اس میں کور ہو جائے گی اور پھر ہم اس میں لاسٹک اٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے کراچی ریا جو ہے وہ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے سارا اور ہمارا یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک میں ڈیڈ انچ کا جو ہے وہ گیہ پا رہا ہے ہمارا فرنٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیڈ انچ جو ہے نا ڈاؤن ڈاؤن آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ڈیپ کٹنگ کی تھی تو اب ہم جو ہے یہ بھلا جو ہم نے بیلٹ بنایا ہے اس کو ان سائیڈوں سے سلائی کریں گے اور میڈ میں رکھ کے ادھر سے ہم جس میں نے دونوں سائیڈ سے کی نچ کر لیا جو کہ میں نے پہلی تکییا وہ جو بھلا ہے یہ جو ہم نے اس کا محتیم ہو لے Perfect پھر یہ سائیڈ ہے جہاں سے جوائنٹ کیا ہوا ہے اس کو ادھر کراچ ایریا سے یہ ہمارا جو کراچ ایریا ہوگا نا یہ والا جو ہے یہ ہمارا کراچ ایریا ہے ادھر سے ہم بیلٹ کو لگانا شروع کریں گے اس طرح سے اس طرح سے رکھیں ہم اس کو آل راؤنڈ جانا اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے بیلٹ رکھا ہے کراچ ایریا کے ملڈ میں وہاں میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور اوپر میں نے یہ فرنٹ سائیڈ رکھی ہے تو اس کو میں اس طرح سے سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی اب یہ دیکھیں جو میں نے یہ نشان لگایا تھا نا کہ ہماری چار حصے میں نے کیا تھے بیلٹ کے کہ وہ ہمارے چاروں کونوں پر برابر آئیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری وہ سائیڈ والی لائن ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے اوپر آ رہا ہے اس طرح سے کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہمارا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں بلکل برابر آئے کوئی بیچ میں کام زیادہ نہیں ہوا اور چونٹ نہیں آئی ہمیں چونٹ نہیں ڈالنی پڑی اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مطلب کبھی ہو ہی جاتا ہے کہ آپ کا کبھی یہ جو ہے نیچے والا آپ کا گھیر جو ہے وہ زیادہ پلے جو ہے ان میں تھوڑا سا آ جاتا ہے مطلب تھوڑی سی چونٹ ڈالنی پڑ جاتی ہے یا آپ کا بیلٹ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ سے نہیں چاہتیں کہ آپ اس کو دوبارہ سے کٹنگ کر کے تو صحیح کریں تو آپ چھوٹی سی ایک ڈیرڈ انچ کا جو مطلب مسئلہ آ جاتا ہے وہ آپ چونٹ ڈال کے بھی منیج کر سکتی ہیں وہ کوئی مطلب بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹینچل لینے والی بات نہیں ہے آپ وہ چونٹ میں بھی کمپلیٹ کر سکتی ہیں اور وہ چونٹ جو ہے وہ درمیان میں کراچریے کے میڈ میں آئے تو وہاں پہ زیادہ بیسٹ رہے گا اب یہ دیکھیں یہ میں نے بیلٹ اٹیج کر لیا ہے اب ابھی صرف یہ اٹیج کیا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا شلوار کا بیلٹ ہو تو وہ ہمارا اتنا ریڈی آنا چاہیے لیکن یہ ہمارا مطلب یہ پینٹ ٹراؤزر ہے فٹنگ میں ہے اس لئے اس کو ہم نیکسٹ کیا کریں گے اس طرح سے فولڈ لیں گے فولڈ کر کے اس کو یہ ہماری جو سلائے لگائی ہے یہ ہماری اس فولڈنگ کے اندر آنے چاہیے اس طرح سے اس طرح سے رکھ کے تو ہم اس سارے کو جو ہے نا آل راؤنڈ ایک دفعہ پھر سے سلائے لگا لیں گے ادھر سے ہم تھوڑا سا ایریا چھوڑ دیں گے ایک ڈیرڈ انچ کا جس میں ہم الاسٹک انسرٹ کریں گے اور پھر اس کو مینج کر کے چننٹیں برابر کر کے یہ سائڈیں برابر کر کے ایک ڈیریا برابر کر کے تو ہم اس کو پھر اوپر سے ایک اور سلائے لگا لیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم یہ فولڈ کر کے تو ہم اس طرح سے اوپر جو ہے نا آل راؤنڈ اس کے سلائے لگاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ صرف یہ دیکھیں یہ پونے دو انچ ڈیرڈ انچ کا یہ بات جائے گا ہمارے پاس بیلٹ اب یہ جو میری بیلٹ کی فولڈنگ ہے یہ تقریباً ڈیرڈ انچ اور پونے دو کے درمیان ہے ڈیرڈ انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ڈیرڈ انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے پونے دو کے نزدیک نزدیک ترین ہے تو یہ ہمارا بیسٹ ہوتا ہے لاسٹک کی چڑائی بھی اتنی ہوتی ہے اور بڑے ایزی لی آرام سے اس کے اندر انسرٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ نے حیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے بیلٹ اٹیج کرنے کی اس کے اوپر ہی آنے چاہیے تو پھر یہ بہت فینشنگ کے ساتھ آپ کا بیلٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا نہیں جی یہ ہمارا بیلٹ اب ریڈی ہے تیار ہے بلکل مطلب یہ بڑا اچھا سے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا اور ایلاسٹک ڈالنے کا جو طریق ہے بیلٹ میں وہ میں نے کمپلیٹ ویڈیو جو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھائی ہوئی ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں میں آپ کو چاہیں تو یہ لیس جو ہے وہ اٹیج کرنا سکھاؤں گی یہ اس لائیاں میں نے دونوں سائٹ سے اس کی کنفرم کر لی ہیں اور اب یہ سمجھیں کہ یہ اس موسا لیس ہے کچھ میری بہنیں آج کل مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ اس موسا لیس کیسے لگاتے ہیں وہ لگانا بتا دیں حالکہ بہت ایزی ہے لیکن جو بگنرز ہیں ان کو نہیں بھی سمجھ آتی اس لئے ان کی آسانی کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ یہ سمجھے کہ یہ سمجھے کہ یہ سمجھے ہیں سمجھ سے کھانے والے نہیں لیکن لگانے والے تو یہ ہم نے اپنے فیبرک کی لینی ہے کوئی شرٹ ہے بازو ہے یہ میرے ٹراؤزر کا باٹم ہے مطلب پانچ ہے تو اس کا میں نے رائٹ سائیڈ لینی ہے یہ دیکھیں آپ کو سلائک سے نظر آ رہا ہو گئی کہ یہ رائٹ سائیڈ میں نے لینی ہے اور یہ جو لیس ہے اس کو میں نے اُلٹا رکھ لینا ہے اس کپڑے کے اوپر یہ مارجن چھوڑ کے تھوڑا سا فولڈنگ کے لئے تو اس کو میں نے اس طرح سے اوپر رکھ لینا ہے اور اس طرح سے میں اس کے اوپر اس کو اٹیج کروں گی میرا یہ لیندھ تقریبا پوری ہے تو اس لئے یہ مارجن بلکل تھوڑا سا چھوڑوں گی اور اس کے اوپر میں سلائی لگا لوں گی ترپائی نہیں کروں گی آپ چاہیں تو آپ کے پاس مارجن ہے تو آپ ترپائی کر سکتی ہیں نہیں تو آپ کو سلائیاں بزان دیں تو آپ سلائیاں لگا سکتی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کریں گے تو جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ پر بڑی اچھی آ جائے گی دیکھ لیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں پوری کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ لگ گئی ہے اب اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ دینا میری پیاری بیان ایسے نہیں چھوڑ دینا اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے سمجھ آگئے اندر کی طرف فرسٹ میں سمجھ نہیں آتی لیکن آپ دو تین دفعہ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس طرح سے میں اس ساری کو پرس لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو بٹھا لیا ہے باقی جو میرے پاس اندر کپڑا ہے اس کو میں اس طرح سے بلکل کم کپڑا ہے تو اس کو اس طرح سے میں نا فولڈ کر لوں گی مجھے سلائی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں ادھر نا ترپائی کروں گی بڑی بڑی پیاری سی کر کے تاکہ یہ اچھا لگے مجھے سلائیاں اچھی نہیں لگتی زیادہ تا تو اس لئے بھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں لے جی تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا اور اچھا بھی لگ رہا ہوگا مجھے تو مطلب یہ چیز بہت پسند آرہی ہے بہت پیارا سلائی ہوا ہے تو اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بلکہ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ کر کے تو اپنی مجودگی کا حساس دلایا کریں اپنے پیار کا حساس دلایا کریں اللہ حافظ